دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سیاہ اور سنی کو لے کر جی ہاں ان دونوں میں ڈیفرینس کیوں ہیں آخر شیعہ کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے اور سنی کو سنی کیوں کہا جاتا ہے کوئی تو وجہ ہوگی اسی کے پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں نا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر اس طرح کے اور بھی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں دراصل دوستو سیاہ اور سنی میں کافی زیادہ ڈیفرینس ہے یوں تو اگر بات کی جائے تو سنی کے نظر میں شیعہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں سنی کے نظر میں شیعہ جو ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں لیکن اس کے کچھ ظاہر سے باتیں وجہ ہوتے ہوں گی اسی کے پر ہم غور کرنے والے ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دوں پوری دنیا کے اندر اگر بات کی جائے تو اسی پرسنٹ مسلمان سنی ہیں اور وہیں دوستو بیس پرسنٹ جو ہیں وہ شیعہ ہیں اسی حساب سے اگر بات کی جائے تو بھارت کے اندر بھی اٹی سکس پرسنٹ جو ہیں یعنی چھاسی پرسنٹ سنی مسلمان ہیں اور وہیں کچھ پرسنٹ جو ہے قریب چودہ پرسنٹ جو ہیں وہ شیعہ ہیں ایسے وقت میں دوستو دونوں ہی کے کلمے میں کافی زیادہ فرق ہے یعنی اگر ہم سننی کے کلمے کو سنتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے لیکن وہیں دوستو شیعہ کا جو کلمہ ہیں وہ اس سے تھوڑا الگ ہٹ کر ہے اس میں وہ مولا علی کی شان میں بھی کچھ باتیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی مانا جاتا ہے تو وہ مولا علیہ ہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو سب سے پہلی خلافت بھی مولا علی کے حوالے سے شیعہ لوگ جو ہیں وہ جوڑتے ہیں یعنی خلافت میں سب سے نمبر ون پر جو ہیں وہ مولا علی شیعہ لوگ بتاتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے وہیں آپ کو بتا دوں سنیوں کے نظر میں ایسا حرگز نہیں ہے سب سے پہلے ابو بکر سے دیکھیں خلافت میں اس کے بعد حضرت عمر اس کے بعد حضرت عثمان اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتے ہیں مولا علی وہیں دوستو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ شیعہ ہو یا پھر سننی ہو دونوں کا ہی ترجمہ جو ہے وہ کافی زیادہ قرآن کا الگ الگ نظر آتا ہے یعنی شیعہ کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ کافی الگ ہے وہیں دوستو اگر بات کی جائے سنیوں کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ تھوڑا الگ ہے اسی وجہ سے اس میں بھی ڈیفرنس کافی زیادہ آ جاتا ہے وہیں آپ سبی کو میں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے نظر میں شیعہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں مانے جاتے یعنی شیعہ لوگ کو اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے سنیوں کے نظر میں ایسے میں دوستو آپ سبی کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف قرآن کے ترجمہ میں ہی وہیر فیر نہیں ہیں وہی نماز کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کافی زیادہ فرق نظر آتا ہے یعنی ہم جانتے ہیں کہ سرنی مسلمان جو ہیں وہ پانچ وقت کی نماز کو ادا کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ شیعہ بھی پانچ وقت کی نماز کو ادا کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسی نمازیں ہیں جنہیں وہ ایک ساتھ ادا کر لیا کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیفرنس مانا جاتا ہے وہیں دوستوں اگر مسلمان یعنی سنی اگر جا کے مزیدوں میں نماز کے اداگی کرتے ہیں تو اپنے وہ درمیان میں کچھ نہیں لاتے یعنی سزدہ کرتے وقت وہ سیدھا اپنا سر زمین کے اوپر رکھتے ہیں لیکن وہیں آپ سبی کو بتا دوں شیعہ لوگوں کے اندر یہ فرق مانا جاتا ہے کہ جب وہ سزدہ کرتے ہیں تو اسے وقت میں وہ سزدے کی نیچے وہ اپنا ایک کربلا کا پتھر یا پھر مٹی رکھ لیتے ہیں جس سے ان کا سر جو ہے وہ کربلا کی مٹی پر لگتا ہے یعنی ان کا سر جو ہے وہ زمین پر نہیں لگتا تو اس طرح کا یہ بھی فرق ہے وہیں آپ کو بتا دوں سنیوں کے اندر تراوی جو ہے وہ کافی زیادہ مہتوے ہیں اور یقین اور نمزان کے موارک مہینے میں لوگ سنی جو ہیں وہ تراوی کی اداگی کیا کرتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں وہیں یہ بہت بڑا فرق ہے شیعہ کے اندر وہ اسے بدعت مانتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانک میں گستاخیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہی بدعت ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی ہے خاص طور سے اگر بات کی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بہت زیادہ بگز رکھتے ہیں یعنی شیعہ لوگ وہیں سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دوسرے نمبر کے خالفہ ہیں یقین ان کی بڑے شان ہیں ان کے دور میں جو چیزیں ہوئی یقین کسی اور کے دور میں یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملے فیلہا دوستوں ان کے نظر میں ایک چیز اور ہے یعنی مہدی علیہ السلام میں بھی یہ کافی زیادہ فرق کرتے ہیں یعنی سنیوں کے نظر میں یہ عقیدہ ہے سنیوں کا کہ حضرت مہدی علیہ السلام قیامر کے نزدیک جو ہیں وہ پیدا ہوں گے اور یقین ان پر دنیا کے اوپر پھر ان کے خلافت آئے گئے وہ راج کریں گے وہیں دوستوں آپ کو بتا دوں شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مہدی علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے وہ آلیڈی پیدا ہیں وہ کسی غار میں محفوظ ہیں اور جب وقت آئے گا تب وہ نکل جائیں گے تو دونوں میں یہ کافی بڑا ڈیفرینس ہے جو کہ دیکھنے کو ملتا ہے وہیں دوستوں آپ کو بتا دوں شیعہ کے نظر میں یہ بھی چیز بھی ہے کہ وہ مولا علیہ کو تمام پیچھ لے جتنی بھی نبی آئے ان سے عفضل مانتے ہیں لیکن سنیوں کا جو عقیدہ وہ یہی ہے کہ مولا علیہ مشکل کشہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور وہیں ساتھے ہی ساتھ وہ چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں اس کے علاوہ یہ جو باتیں ہیں جو لوگ نبی سے زیادہ عفضل مانتے ہیں مولا علیہ کو تو کہیں نہ کہیں وہ نبیوں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں مولا علیہ کا مرتبہ الگ ہے یہ سچ ہے لیکن نبیوں سے زیادہ بڑا بتا دینا یہ کہیں سے کہیں تک صحیح نہیں ہے وہیں دوستوں کو بتا دو محرم کو بھی لے کر کافی زیادہ فرق دیکھنے کو ملتا ہے یعنی محرم کا مہینہ میں یقیناً جتنے بھی سننی ہیں وہ غمگین ضرور ہوتے ہیں یقین ان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہدت کو یقین ظاہر بھی کرتے ہیں لیکن وہ ماتم نہیں مناتے لیکن خاص طور سے شیعہ کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ خاص طور سے اس دن اپنا آپ کو زخمی کرتے ہیں ماتم مناتے ہیں کافی زیادہ اپنے جسم کے اوپر وار کرتے ہیں جس سے کافی زیادہ خون وغیرہ بھی نکلتا ہے تو یہ چیزیں بھی شیعہ لوگ کرتے ہیں جو کہ کافی زیادہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے تو آپ کا معلوم پڑ گیا ہوا کہ شیعہ اور سننے میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہیں کل ملا کر سننے کے نظر میں شیعہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں دوستوں اس طرح کی آبی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری سمیڈے کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ زور زور شیار کیجئے جانم فدائے حیدری یا علی 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 ہر سو صدا ہے حیدری یا علی علی دعا ہی دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا وہ اپنی ماں کے شکایت کرے گا میں شرمیں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا ہر سو صدا ہے حیدری یا علی علی جانم فدائے حیدری یا علی علی ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد کرینا علی دین اسلام کا ہے نگینہ علی حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی دست میں ہے عبر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بیاں کا ہے مولا علی 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 مولا علی ہر سو صدا ہے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی عبر ٹھیک 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 ٹھ